شمن بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے آٹھ لوگ پہلے شہید ہو گئے پھر افغان حکومت نے معافی مانگی پھر کاروائی کر دی پھر ایک آتنی شہید ہو گیا گیارہ زخمی ہو گئے یہاں تو لوگ بڑے خوش تھے کہ پڑوس میں امریکہ نکل گیا دوستوں کی حکومت آ گئی لیکن کوئی تھنڈی ہوا ہمیں ادھر سے نہیں آ رہی سر کیا وجہ اس کی جی دیکھیں میں نے تو جب یہ افغانستان میں نئی حکومت آئی اور اشرف غنی کی حکومت ٹاپل کی گئی تو اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پر پرٹیکولرلی لیکن جو الیکٹرونک آپرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ تو گویا پاکستان کی بہت بڑی جیت ہو گئی اور اب سب کچھ راوی چین ہی چین لکھے گا اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ گراؤنڈ پر ریالیٹیز بہت ڈیفرنٹ ہیں اور ایسا نہیں ہوگا ایک تو جو طالبان کا پورا نیریٹیو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر ان کا جو پاکستان کے ساتھ جس طرح کا ریلیشنشپ ہے اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں اور لوگوں نے خامخواہ یوں کہیں اپنے مفروضے بنائی ہوئے ہیں جن کی بنا پر ان کا خیال یہ ہے کہ اب تو گویا کچھ ایسا نہیں ہونے والا ایسا نہیں ہے اور پھر ایک میں اپنی اس پہلی بات کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہم اپنے جو ہماری لئے امکانات ہوتے ہیں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں میں اب خمانستان بھی گیا تھا جون میں اور وہاں کابل انیورسٹی میں کاردان انیورسٹی میں میں نے لیکچرز بھی دیئے وہاں ایک انٹرنیشنل منیٹیرین لوگ پہ گفتگو بھی ہوئی جس میں طالبان کے نمائندے بھی شریک ہوئے اور اہل علم بھی شریک ہوئے طلبہ بھی تھے وہاں دلچسپ بات بھی ہے افسوسناک بھی کہ میری جو انیورسٹی تھی اسلامی کی انیورسٹی جس میں میں پڑھاتا رہا اس کے سینکڑوں تو میرے سٹوڈنٹس وہاں موجود ہیں ہزاروں اور بھی ہوں گے اس طرح مختلف مدارس کے بھی ہیں اس کے علاوہ ایک پوری نسل آپ کے ہاں یہاں پیدا ہوئی ہے پہلی بڑی ہے اب وہ وہاں مختلف پوزیشنز پر لوگ موجود ہیں ہم یعنی یہ جو پبلک لیول پر ڈپلومیسی ہے ہم اس میں بھی ناکام رہے ہیں یعنی ہم ان لوگوں کو نہیں یوٹیلائز کر پائے اپنا میسیج ان کے ذریعے ہم آگے وہاں ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے پاکستان کے لیے اب بھی وہاں آپ سکریٹس میں جائیں تو ایک طرح کی ایلینیشن پائی جاتی ہے ایک عجیب طرح کی فضا پائی جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہمیں یعنی اس رومینٹسزم سے باہر نکل کر ذرا زمینی حقائق پر بور کرنا ہوگا تب ہی ہم چمن بورڈر جیسے یہ انتہائی افسوسناک واقعات ہیں اس پر ہمیں بہت سٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے افسوس کی بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو پھس پھسی قسم کی ٹویٹ آئی اس کا تو نہ آنا ہی بہتر تھا یعنی یہ تو آپ گویا اس طرف کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے لیکن ڈاکس صاحب میں اخبارات دیکھ رہا تھا پاکستان کی جو پیوٹیکل لیڈرشپ ہیں ان میں سے کسی نے اس کی اوپر کوئی بیان دینا مناسب بھی نہیں سمجھا ضرورت ہی نہیں محسوس کی وہ ہی اپنی فضولیات میں لگے ہوئے ہیں افلاں یہ ہے افلاں یہ ہے افلاں یہ ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور یہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہی ہے کہ اس وقت بھی یعنی جب پاکستان کو اندر سے معیشت کے حوالے سے بھی بہت سارے خطرات لاہق ہیں باہر سے ایک جانب انڈیا کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہوئی رہا ہے اور آت سولہ دسمبر ہم دو بڑے سانحوں کے دن پر یہ بات کر رہے ہیں اسی جانب اب اگر آپ سیف سائٹ پہ سمجھ رہے تھے وہاں سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم تو بہت بڑے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں لیکن کسی کو اس پر بات کرنے کی توفیق نہیں ملتی دیکھیں پارلیمنٹ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے اور وہاں ایک انفارمڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں آج دیکھ بھی آپ نے کیا ہوا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں پڑتا ہے ہمیں اور وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے اس کا میار اور اس کا لیول وہ بھی سب کے سامنے ہے تو اس وجہ سے اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ دیکھیں عام آدمی بھی یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایون سوشل میڈیا پر چند ایک لوگوں کے علاوہ یعنی جو پبلک اپینین میکرز ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ایشو جو اس وقت جس مسئلے میں ہم پھسے ہوئے ہیں یہ ترجیحات کی پیرست میں بہت دور کہیں آتا ہے یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ٹھیک بریڈ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں